ہیلو دوستو اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ 9 کے شروعات میں یونشنگ جب اپنے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کا پیشنٹ مسٹر وانگ ہوتا ہے جو شوان اور پیٹر لو سے بحث کر رہا ہوتا ہے وانگ کہتا ہے کہ تم گلاس ہاؤس کے آنر ہونا تو یونشنگ کہتا ہے کہ ہاں وانگ کہتا ہے تمہیں اپنے گھر کے حوالے سے کیرفل رہنا ہوگا کیونکہ اس شو کے ٹیم بلکل بھی ریلائیبل نہیں ہے انہوں نے میرا گھر اینویٹ کیا اور وہاں پر گلاس ٹوٹ گیا میری ابھی بائی پاس سرجری ہوئی ہے اور میں ابھی ریکوور کر رہا ہوں اتنے میں یہاں پر سوئنگ بھی آ جاتی ہے سوئنگ اس سے پوچھتے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں تو وانگ کہتے کہ تمہارے اندر یہ سوال پوچھنے کی حمد ہے تمہارے ہی پلان کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں مانگ کے لگتا ہے کہ مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے تمہیں میرے لئے یہ مسئلہ حل کرنا ہی ہوگا ورنہ میں تم لوگوں کی ریپیٹیشن خراب کر دوں گا ینچنگ کہتا ہے کہ تم لوگ باہر چلے جوئے یہ مسئلہ میرے پر چھوڑ دو پیٹر لو سوئنگ سے کہتا ہے کہ تمہارا پلان ہمیشہ ہی فینسی ہوتا ہے اور حقیقت سے دور اب ہم کیا کریں گے شوان کہتا ہے کہ سوزی انگ کی ٹیم پروجیکٹ کی انچارچ تھی اسی لئے بغیر کچھ جانے ہمیں نتیجہ نکالنا نہیں چاہیے پیٹر لو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک دن دے رہا ہوں تمہیں اس کا حل سوچنا ہوگا سوئنگ کہتا ہے کہ میں نے سوزی انگ کی ٹیم کو یہ پلان دینے سے پہلے کئی پر چک کیا تھا اور کوئی بھی پرابلم نہیں تھی سوئنگ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ اپیسوڈ اپنے ٹائم پر ہی اونیر ہوگی میں نئے پلان کے بارے میں سوچتی ہوں اتنے میں یہاں پر پیٹر لو آتا اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ سپانسرز بہت غصہ ہیں میرے ساتھ چل کر تو میں ان سے معافی مانگنی ہوگی اب یہ سب لوگ مسٹر یانگ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور پیٹر لو مسٹر یانگ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے مسٹر یانگ کہنے لگتا ہے کہ اگر کلائنٹ ریزینیبل ڈیمانڈز کر رہا ہے تو ہم کلائنٹ کو سیٹسوائی کرنے کی کوشش کریں گے پیٹر لو کہتا ہے کہ یعنی اس دفعہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کو تم پرداشت کرو گے مسٹر یانگ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی ریپٹیشن کے نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے پھر یہ سوئنگ سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے آلٹرنیٹیف پلان کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو تم ہمیں بتا سکتی ہو ہم تمہارے ساتھ فولی کوپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے سوئنگ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اب سوزینگ کی اسسٹن کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ماف کر دے میں تو صرف ایفیکٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آپ پریشان نہ ہو یہ میری خلطی ہے اور میں اس سے انکار نہیں کر رہی سوزینگ کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو ٹیم تمہیں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھرائے گی کیونکہ تم نے یہ سب کچھ سوئنگ کے پلان کے مطابق کیا ہے اسسٹن کہتا ہے کہ لیکن اس کا ان سے تو کوئی بھی تعلق نہیں ہے سوزینگ کہتا ہے کہ کیا تم خود ذمہ داری لینا چاہتی ہو تم یہ ہینڈل بھی کر پاؤ گی اسسٹن کچھ نہیں کہتی سوزینگ اس سے میں کہتا ہے کہ ٹیان میں میری بات سنو یہ مسئلہ سوئنگ کے ڈیزائن میں ہی تھا کہ اب تمہیں میری بات سمجھ میں آگئی ہے یہ کہہ کہ سوزینگ یہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرح شوان اسی ویڈیو کو دیکھ رہی ہوتی ہے جب ریکارڈنگ کے دوران یہ گلاس ٹوٹا تھا لیکن یہاں پر شوان کو کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں مل پا رہا ہوتا جس کے کارن یہ پتہ چل سکے کہ آخر غلطی کس کی تھی اتنے میں یہاں پر مینگ آ جاتا ہے مینگ اس کے لئے کھانا نہیں کر آتا ہے پر شوان کے ساتھ بیٹ کر اسی ویڈیو کو دیکھنے لگتا ہے پر دیکھتا ہے کہ شوان کو تو نیت آ رہی ہے یہ دیکھ کر مینگ کہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا تم جا کر سو جاؤ شوان کہتی کہ ٹھیک ہے ویسے بھی تم کافی پروفیشنل ہو شوان میں لیٹے ساتھ ہی سو جاتی ہے مینگ جب اس کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بلینکٹ دیتا ہے اور یہ شوان کو دیکھے ہی جا رہا ہوتا ہے اور اب اس کو وہ ٹائم یاد آنے لگتا ہے جب مینگ ایک جگہ پر اداس بیٹھا تھا تو اس کے پاس شوان آئی تھی اور کہنے لگتی کہ یہ تمہارے پیپرز ہیں مینگ کہتے کہ نہیں اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو پھینک دیا ہے شوان کہتی کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا تو مینگ کہتے کہ ان لوگوں کو میرا کام بلکل بھی پسند نہیں ہے تو پھر میں یہ اپنے پاس کیوں رکھوں شوان اس کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب مجھے بھی ایسے ہی بولتے تھے لیکن میں نے ہارڈ ورک کیا اور انہیں پروف کر کے دکھایا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں یہ تو مجھے کہتے تھے کہ میں تو کبھی بھی ڈریکٹر نہیں بن سکتی اور میں ہمیشہ ہی سائیڈ ورک کر رہوں گی مینگ بھی اس کی باتوں سے کافی زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اب یون شنگ جب میسٹر وانگ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو میسٹر وانگ برگر کھا رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ یون شنگ روم میں آرہا ہے تو یہ جلدی سے اپنا برگر چھپا دیتا ہے یون شنگ اس کو کہتا ہے کہ آپ کی رپورٹس بلکل پلئیر آئی ہیں اس لیے آپ کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے مینجر وانگ تو اس کے لیے صاف انکار کر دے تو کہتا ہے کہ مجھے تو بھی یہاں سے ڈسچارج نہیں ہونا اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے اپنا اپریٹ دوبارہ کروانا ہے یون شنگ کہتا ہے کہ تم آخر ایسا کیوں چاہتے ہو مینجر وانگ کہنے لگتا ہے کیونکہ اس سب کے پیسے شو ہی بھرے گا نا تو پھر میں ایسا کیوں نہ کروں یون شنگ کو اب ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی اس لیے یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کا اپریٹ کروں گا کیونکہ میں نے بھی پچھلے چھ سال سے کوئی بھی سرجری نہیں کی ہے اس سرجری کے ذریعے سے میں آپ پر اپنی پریکٹس بھی کر لوں گا یہ سن کر تو مینجر وانگ کافی ڈر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گا کہ مجھے سرجری کروانی ہے یا نہیں یون شنگ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کو جتنا وقت لینا آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد سوئنگ اپنا کام کر رہی ہوتی تو اسے ملنے کے لیے یانگ آتا ہے سوئنگ یانگ کو دیکھ کر حیران ہوتی اور اسے پوچھنے لگتی ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو یانگ کے لیے لگتا ہے کہ تم اس پروجیٹ کے لیے گلاس ڈھونڈ رہی تھی نا اور میں نے برکل ویسا ہی گلاس ڈھونڈ لیا ہے تمہیں تو وہ گلاس نہیں ملا لیکن میں نے اپنے فرنڈ کے گلاس کے ساتھ تمہارا گلاس بھی آرڈر کروا دیا ہے جو کل تین بجے پہنچ جائے گا اتنے میں یہاں پر یون شنگ بھی آ جاتا ہے سوئنگ یون شنگ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور یون شنگ سوئنگ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوتا ہے اب یون شنگ اندر آ چکا ہوتا ہے یانگ سوئنگ کو یہ گلاس دکھا رہا ہوتا ہے جسے دیکھر سوئنگ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے اس سے میری بہت ہی مدد ہو جائے گی یانگ نے رکھتا ہے کہ آخر تو میرے ساتھ اتنی فارمل کیوں ہو رہی ہو اب ان کو ایسے باتیں کرتا ہوا سن کر یون شنگ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور یہ بیک سے کھانا نکال رہا ہوتا ہے کہ یون شنگ کے ہاتھ سے یہی کر جاتا ہے اب یانگ سوئنگ سے کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھنے یہ کہہ کر یہ کہہ سے چلا جاتا ہے اب جب یہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے ہوتے ہیں تو یون شنگ اس کو بتاتا ہے کہ مسٹر وانگ بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے یہ سن کر سوئنگ بھی ریلیکس ہو جاتی ہے اس کے بعد یون شنگ بردر ہے اور زانگی سے ملنے کے لیے آتا ہے یہ یہاں پر بہت ہی اداس دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں اس سے پوشن لگتے ہیں کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے یون شنگ کہتا ہے کہ سوئنگ ایک دوسرے پروجیکٹ میں بہت زیادہ بیزی ہو گئی ہے جس کے کارن وہ اپنی ہیلتھ کا بھی بلکل خیال نہیں رکھ رہی زانگی کہتا ہے کہ دیکھو اس کو سوئنگ کی کتنی فکر ہو رہی ہے اگر تم سوئنگ کو پسند کرتے تو تمہیں اپنے پیار کا اظہار کر دینا چاہیے یون شنگ کہتا ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ہے زانگی کہتا ہے کہ یہ صحیح وقت کب آئے گا یون شنگ کہتا ہے کہ سوئنگ جب اپنا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لے گی تو میں کوئی موقع تلاش کر کے اسے اپنی فیلنگز بتا دوں گا اگرے دن سوئنگ اپنی ٹیم کے ساتھ میسٹر وانگ کو اپنا نیا پلان دکھانے کے لیے آئی ہوتی ہے جو کہ میسٹر وانگ کو کافی پسند آتا اور یہ دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو پیچھلے پلان سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا تو شوان کہتی ہے کہ یہ مہنگا تو ہے لیکن پہلے ہونے والے حادثے کی معافی مانگنے کے لیے ہم آپ سے کوئی اور چارجز نہیں لیں گے اور پیٹر وانگ سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کی ہسپیڈل کا سارا خرچہ بھی ہم ہی اٹھا رہے ہیں میسٹر وانگ کہنے لگتے کہ مجھے یہی پر اپنا علاج کروانا ہے کیونکہ میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوں یون شنگ کہتا ہے کہ آپ کی ریپورٹس بلکل کلیر ہیں پھر اس کے کان میں جا کر کہتا ہے کہ جو لیگل پروسس چل رہا ہے اس کو چلنے دے ورنہ آپ کو ہی نقصان ہوگا یہ سنتے ہیں میسٹر وانگ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد پیٹر لو ان سب کے ساتھ ایک میٹنگ کرتا ہے پیٹر لو یہ بات جانتا ہوتا ہے کہ وہ حادثہ سوزی ینگ کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا لیکن یہ اس کا الزام سوئنگ پر ڈال رہا ہوتا ہے سوئنگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پیٹر تو ہمیشہ سوزی ینگ کی بات سنتا ہے اتنے میں یہاں پر یانگ بھی آ جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ انویسٹگیشن کہاں تک پہنچی تو پیٹر کہنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ سوئنگ کی غلطی ہے یانگ ان سب کے سامنے وہ والی فائل رکھ دیتا ہے جس میں یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ سوزی ینگ کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے کم گلاس کا استعمال کیا ہوتا ہے یانگ نے یہ ساری انویسٹگیشن صرف اور صرف سوئنگ کے لیے کروائی ہوتی ہے یانگ سوئنگ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن سوئنگ اس کو کچھ نہیں کہتی پیٹر تو بھی ثبوت دیکھنے کے بعد سوزی ینگ پر غصہ کرنے لگتا ہے جبکہ سوزی ینگ شرمندہ ہو کر خاموش ہو جاتا ہے اس میٹنگ کے بعد سوئنگ اور یانگ ایک ساتھ لفٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو سوئنگ اس کو اپنی مدد کرنے کے لیے شکریہ کہتی ہے یانگ اس کو اپنا بزنس کارڈ دے کا کہتا ہے کہ اگر تمہیں پھر کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا یہ دیکھنے کے سوئنگ کہنے لگتی ہے کہ اب بزنس کارڈ کون استعمال کرتا ہے یانگ کہتے ہیں کہ ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے چلو پھر ہم دونے ایک دوسرے کو ویچائٹ پر ایڈ کر لیتے ہیں اب یہ بات کہتے ہوئے یانگ اپنا فان پاکٹ سے نکالی رہا ہوتا ہے کہ سوئنگ یہاں سے چلی چاہتی ہے اب سوئنگ اپنی ورکشاپ پر یانچنگ کے ساتھ گلاس ہاؤس کو کلر کر رہی ہوتی ہے جبکہ یانچنگ سے سوئنگ کو ہی دیکھے جا رہا ہوتا ہے یانچنگ سوئنگ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں تو سوئنگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے یانچنگ کہتا ہے کہ پہلے تم بتا دو سوئنگ کہتے ہیں کہ اس دن میرے سٹوڈیو میں تم جس لڑکے سے ملے تھے اصل میں وہ میرا ایکس پور فرن ہے اور یہ بات سن کر یانچنگ تو بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اس کے بعد سوئنگ اس شو کی اپیسوڈ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس اپیسوڈ پر آنے والے اپنے بارے میں کومنٹس کو پڑھ کر سوئنگ کافی انجوائے کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف یانچنگ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اب یہ سوئنگ کو اس کے پروجیکٹ کی سکسس کے لیے Congratulations کہتا ہے یانچنگ کہتا ہے کہ اس کو celebrate کرنے کے لیے تم پیکسیا میں آج آنا اب سوئنگ بھی یانچنگ کی بتائی ہوئے جگہ پر آج آتی ہے آج یانچنگ نے سوئنگ کو couple ٹی شرٹ گفٹ کرنی ہوتی ہے جس میں اس کے دوست اس کی مدد کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یانچنگ تم نے آج سوئنگ کو کچھ دینا نہیں تھا تو یانچنگ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سوئنگ کو یہ گفٹ دینا تھا اسی لیے تو میں نے اس کو آج یہاں پر بلایا پھر یہ شرٹ سوئنگ کو دینے لگتا ہے اور یہ شرٹ چیریٹی کے لیے سب نے پہنی ہوتی ہے سوئنگ جیسے یہ ٹی شرٹ دیکھتی ہے تو جلدی سے اس کو چینج کر کر آج آتی ہے سوئنگ اب وہ ان سے پوچھے لگتی ہے کہ پہ کیسی لگ رہی ہوں تو یانچنگ کہتا ہے کہ یہ تو تمہیں بلکل پرفیکٹ فٹ آگئی ہے اور اب یانچنگ ان دونوں کے ساتھ چیریٹی ایونٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے لیکن سوئنگ کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا تو یہ یانچنگ کو ہی دیکھے جا رہی ہوتی ہے آج پھر سیک میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر یانگ بھی آیا ہوتا ہے یانگ پیٹر سے پوچھتا ہے کہ سوئنگ کہاں پر ہے شان بتاتی ہے کہ سوئنگ چیریٹی ایونٹ کے لیے گئی ہویا اس لیے آج وہ یہاں پر نہیں آئی دوسری طرح سوئنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب اس چیریٹی ایونٹ میں پہنچ گئی ہوتی ہے سوئنگ چیریٹی کے لیے کچھ اپنی بھی چیزیں دیتی ہے جس میں یونچنگ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اتنے میں یانگ بھی اپنے ڈاگ سو بین کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے سوئنگ تو سو بین کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے اور یانگ سوئنگ کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو تمہاری موم نے دیا تھا نا تو تم اس کو کیوں چیریٹی میں دے رہی ہو سوئنگ اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہتی ہے اور اب یانگ یونچنگ کو اپنی بھی کچھ چیزیں دیتا ہے چیریٹی کے لیے یونچنگ کو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو یانگ کو تھانکس بولنا پڑتا ہے پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہیں اور اسی مومنٹ پر اپیسوڈ 9 ختم ہو جاتی ہے